موسیقی 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 پلان تھا کہ ایک ماند مشن جو اب ہم کروڈ مشن بولتے ہیں نکھل کرنے کا ایک already ایک پروگرام تھا بہت سالوں سے اور اس کا نام تھا گگنیا جب سیلیکشن پروسیس آپ کا سوال تھا یہ سیلیکشن پروسیس کے بارے میں دیکھیں نکھل یہ ایک والنٹری پروسیس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کمپلسرلی اس میں ڈال سکتے ہو یہ ایک اسرو اور جو ایجنسیز ہیں جو جڑے ہیں مشن گگنیاں میں انہوں نے بیسکلی ایک اپلیکیشن پروسیس کھولا تھا کچھ سال پہلے جس میں سے والنٹریلی پائلٹس جو ہیں اور ایک بیس لائن ریکوائرمنٹ تھا کہ پائلٹس وہ پائلٹس کے لئے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ تیسٹ پائلٹس جو ہیں نیوی اور انڈیان ائر پورس میں ان کے پاس اس ٹائپ کے سکلز ہیں جو راکیٹ آپریشنز اور موڈیول آپریشنز گگنیاں کی جو آپریشنز میں وہ استعمال ہوں گے تو اس لئے اگر آپ ناسا میں دیکھیں گے نکھل یا کوئی اور space agencies میں دیکھیں گے Neil Armstrong جو وہ بھی ایک نیویل پائلٹ تھا اور بہت سارے ایسٹرناوٹس بیسکلی آر پائلٹس even in Russia and China تو اس لئے to cut short on time ان کا ایک بیس لائن ریکوائرمنٹ تھا کہ ہم تیسٹ پائلٹس سے ہی ایک پول بنائیں گے اور جب اپلیکیشنز ملیں گے اس کے بعد کچھ لیئرز آف کرائٹیریہ ہم establish کریں گے اور پھر select کریں گے میں پرسنلی بہت ایسے پائلٹس کو جانتا ہوں نکھل جو اپلائی کر چکے تھے لیکن وہ reject ہو گئے تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک classified چیز ہے لیکن جو application process تھا وہ کئی سارے examinations تھے کئی سارے physical endurance کے testing بھی ہوئے تھے بہت سالوں سے رشا میں کافی testing بھی ہوا تھا کچھ پائلٹس سے ایک بہت بڑی تصویر جو سامنے آیا ہے کچھ دن پہلے یہ چار پائلٹس جو train ہو رہے ہیں رشا میں لیکن رشا میں جو training ہوا تھا نکھل وہ صرف یہ چار نہیں تھے وہ اور بھی پائلٹس گئے تھے اس training اور testing کے لیے رشا میں لیکن اس کے بعد جو onward testing تھا جو یہ list جو تھا 9-10 لوگ ایک shot list میں آ چکے تھے اس کو تھوڑا کم کم کر کے اب یہ چار لوگ یہ ہے final list اور ہم کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ان میں سے ایک پائلٹ اس mission میں نہیں جائیں گے یہ ایک backup pilot ہے کیونکہ جو گگنیا module یا mission ابھی develop ہو رہا ہے وہ تین جنوں کے لیے بلکل اور جیسے آپ نے جب یہ backup کی بات کی تو ہمیں یہ یاد دیرانہ یاد رہے گا کہ 1984 میں جب squadron leader راکش شرما پہلی بار پہلے ہندوستانی بنے تھے جو wing commander بنے تھے سکارڈر leader جب وہ گئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایک backup pilot تھے سکارڈر رمیش ملوترا وہ بھی بعد میں promote ہوئے wing commander کے لیے راکش شرما کو اشوک چکر ملا ان کو کیرتی چکر ملا اور یہ جو شیف بتا رہے ہیں وہ بات اس لئے زیادہ important ہے کیونکہ بعد میں جس کو life میں کہتے ہیں چانس والی بات ہو جاتی ہے دو pilots نے تیاری کیے یہاں پہ چار نے تیاری کیے کون تین جائیں وہ بعد میں تیع ہوگا لیکن جو نہیں جا رہے ہیں ان کا تیاغ ان کا سمرپن ان کی محنت بھی اتنی ہی ہوتی ہے وہ ایک چانس پہ آکر کے بات چھوٹ جاتی ہے ان میں سے ایک pilot ایسے ہوں گے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسروں نے اور US کی طرف سے ناسا نے ایک سمجھوٹے پر اگری کیا تھا کہ ایک آپ کے جو آسٹر نوٹ ہوں گے یا ویوم نوٹ ہوں گے ان کو ہم ساپ میں لے کے جائیں گے اپنے ایک کروڈ مشن کے اوپر میں تو اس کی سمبھاونا ہے اور اس کے بعد بعد میں ہمارا موڈیول جو بن رہا ہے اس کے اندر باقی کے پائلٹس جائیں گے ہمیں جاننا چاہتے ہیں شب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بیس لائن تائے کی گئی تھی جن کو سیلک کیا جائے گا وان وہ پائلٹس ہونے چاہیئے ان میں ایکسپیرینس بہت ہونا چاہیئے اس لئے ٹیسٹ پائلٹس ہیں ان میں سے تین انسٹرکٹر رہ چکے ہیں اس کا مطلب ایک رکی پائلٹ کو انہوں نے اپنے مشین میں بٹھا کر کے انہوں نے سکھایا ہے اور ان کی گلتیوں کو بھی ایک طرح سے ان کو کریک کیا ہے اور انہوں نے کئی پائلٹس تیار کر دیئے ہیں اپنی لائف میں اور یہ اس level of skill کے پائلٹس ہیں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ایسے پائلٹس کی بہت بڑا نمبر ہوگا تو ہم جب کروڈ مشین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کون سکل سیٹ ہوتا ہے جن کے حساب سے لوگ لیے جاتے ہیں جیسے سمبرین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کو سمبرین میں اسے تینات کرنا ہے تو اس طرح کروڈ مشین جو ہوتے ہیں ان کی کس طرح کی عرط آئے ہوتی ہیں وہاں کس طرح کی سکل چاہیے ہوتی ہیں نکھل پہلے تو ہم بتائیں ہمارے درشکوں کو کہ test پائلٹ exactly ہوتا کیا ہے جب ہم پائلٹس کو دیکھتے ہیں پائلٹس جو فائٹر پائلٹس جو لڑک ویمان فائٹر آئیکرافٹ اڑاتے ہیں وہ ایک ان کے لیے ایک skill set already ہے وہ ویمان چلانا جانتے ہیں وہ کومبیٹ کر سکتے ہیں وہ ویپنز فائر کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک بہت ہی specific اور بہت ہی طرح training ہوتا ہے کی 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 ید لڑا جاتا ہے from the cockpit لیکن test pilots جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس یہ baseline flying experience already ہے لیکن ان کے پاس ایک بہت ہی special additional quality وہ ہے نکھل کی وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک شمتہ ہے کہ وہ aircraft یا جو بھی ہے aircraft helicopter جو بھی ہے اس کو آپ اپنے limits تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن جب آپ fighter pilot کو دیکھتے ہو ان کے پاس جب وہ plane میں ہے جب وہ اڑھا رہے ہیں plane کو کچھ limits ہیں کچھ speed کے اوپر وہ نہیں جا سکتے ہیں کچھ g forces کے اوپر وہ experience نہیں کر سکتے ہیں ایک turn rate یا dive rate یا movement کے کچھ hard limits ہے نکھل کیونکہ وہ dangerous ہے اس کے آگے اگر آپ جاؤ گے تو شریر کے لیے یا ویبان کے لیے وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن test pilots جو ہیں ان کے پاس جو margin ہوتا ہے ویمان کو اور extreme condition میں لے جانے کے لیے وہ بلکل ان کا کام ہے کیونکہ test pilot جیسے نام suggest test بہت special species ہیں ایویییشن میں نکھل test pilots میں physical endurance کافی اچھا ہے کیونکہ وہ extremes میں operate کرتے ہیں وہ physical endurance جو ہے جی فورس یہ سب میں تھوڑا simplistically بول رہا ہوں لیکن جو demands ہیں شریر پر ان کے پاس ہے جو rocket ships module etc میں applicable ہوگا very fast decision making جب آپ extreme manoeuvres کر رہے ہو ایک fighter aircraft میں آپ کے پاس جو decision making time بہت کم ہوتا ہے اس لئے ایک cool mind ability to think very very quickly کچھ چھڑوں میں نرنے لینا وہ بہت ہی important requirement ہے جو ایسے space missions میں applicable ہوگا نکھل اس کے علاوہ the ability to fix problems in a multi dimensional way ایک multitasking جو mindset بولتے ہیں جو cockpit میں جب ایک pilot cockpit میں بیٹھتا ہے نکھل وہ نہ صرف plane کو اڑھا رہا ہے وہ ایک system system چلا رہے computer کو چلا رہے thrust چلا رہے یہ چلا رہے وہ چلا رہے اور جب تین لوگ ہوں گے ایک module میں mission gaganyan میں وہ سارے بہت کچھ parallel کر رہے ہوں گے جو multitasking بولتے ہیں تو multitasking بھی ایک ایسا quality ہے test pilots جو applicable ہوگا تو یہ تین ہے جو من میں آتا ہے نکھل جو criteria applicable ہوں گے اس میں اور مجھے لگتا ہے کہ شیب یہ چاروں pilots ایسا ہیں نیوی سے نہیں تو اس کا کارم مجھے بھی لگتا ہے کہ ایس تی ایک establishment جہاں پہ وہ یہ soft skill کے لئے سن ستھان ہے تو ان کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنا easy رہا ہوگا مطلب ویڈیو ریسپیکٹ ٹو نیوی ایوی ایوی ایٹرز ان کی بھی ہم skill کا بڑا ریسپیک کرتے ہو سکتا ہے شیب آگے بھوش میں نیوی سے بھی کچھ پائلٹس سلک کیے جائیں اتنے سارے نیوی پائلٹس ہیں جو آسٹرناٹس بن چکے ہیں بلکل بلکل بھوش میں ہو سکتا شیب اب ہمیں جانا چاہتے ہیں کچھ سوال ہمارے درشکوں کے ٹائم لائن کو لے کر بھی ہیں پہلے یہ مان کے چلا جارہا تھا کہ سالگیرہ ہوگی آزادی کی اس موقع پر لیکن کیونکہ کوویڈ پانڈم میں کھا گیا اور پھر اس کے بعد جب لڑائی بھی ہو گئی اوکرین میں تو پھر آپ کے سپلائی چین پہ بھی سٹریس پڑا بہت سارے سانکشن سبھی رشیہ پہ لگے ہوئے ہیں اور باقی دکتے بھی ہیں تو تھوڑا ایک ڈیلے تو ہو ہی گیا ہے اب ہی ہم دوزار چوبیس میں بات کر رہے ہیں اب ہی آج رہے ہے کہ next year ہو سکتا ہے کہ launch ہو لیکن کئی experts ہیں جو مانتے کہ next year بھی شاید بہت جلدی بہت زیادہ ہم لوگ امید لگا رہے ہیں اور اس کے کیا قارن آپ پارے ہیں شیف کیا اگلے سال یہ سمبھ یا آپ کے ساب سے تھوڑا اور وقت بھی لگ سکتا ہے دونوں چیزوں کے بارے میں ایک تو ہمارا module ابھی پوری طرح لے کے جائے گا وہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہمارے پاس وہ راکیٹ ہے ہم لگاتار اس کو استعمال کرتے ہیں PSLV GSLV جو بھی راکیٹ استعمال ہوگا اس مشن کے لئے وہ already ہمارے پاس ہے وہ ایک known quantity ہے بتا سکتے تو اس کا technology ہمارے ہاتھ میں already ہے تو وہ ایک چنوٹی نہیں ہے اس پروگرام میں دوسرا دوسرا حصہ جو ہے مشن گھگانیان میں وہ ہے پائلٹس کا ٹرین یہ چار پائلٹس already دیڑ سال دو سال کے لئے ٹرین کر چکے ہیں اور ابھی بھی ایک special facility ہے نکھل بینگلورو کے پاس جہاں پہ ان کا ٹرین جاری ابھی بھی ہے وہ کوچی میں جا کے ٹرین کر چکے ہیں انڈر وارٹ ٹرین کر چکے ہیں نیوی کے ساتھ وہ air force کے ساتھ centrifuge training کرتے ہیں bangalore training command air force training command کے ساتھ وہ special facility میں اور بھی جو actual module training جو چل رہا ہے اور ہم کو یاد رکھنا پڑے جو تیسرا حصہ ہے mission gaganyan کا نکھل وہ module جو حصہ ہے روکیٹ کا جو separate ہوگا اور وہ جو واپس دھرتی تک آ جائے گا جو سبودر میں گرے گا وہ ابھی بھی develop ہو رہا ہے یہ تو بلکل صحیح ہے کچھ سال پہلے ایک dummy test ہوا تھا ایسے ہی module کا لیکن اس module میں یہ تین pilots بیٹھیں گے earth دھرتی میں آ کے واپس آئے گا تو وہ تیسرا حصہ جو ہے which is the actual module وہ ابھی بھی اس کا engineering چل رہا ہے نکھل اس کا ابھی بھی software testing چل رہا ہے wind tunnel testing چل رہا ہے بہت سارے جو physics of re-entry کیونکہ ہم کو یاد رکھنا پڑے گا یہ جو module ہے وہ low earth orbit میں وہ رہے گا اس کے بعد وہ earth کا atmosphere کو penetrate کر کے واپس earth تک آئے گا تو یہ سارے physics جو ہیں جو باقی سارے دیش رشیا US اور China نے already کر دکھایا ہے with humans inside انڈیا نے ابھی تک وہ کیا نہیں ہے وہ ایک dummy test جو ہم نے کیا تھا بلکل سفل تھا ہم نے prove کر اس رو نے already prove کر دیا کہ یہ technology ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس module میں زندہ لوگ ڈالتے ہو پائلٹس لگاتے ہو ایک actual living breathing crew ڈالتے ہو تو وہ dynamic کافی بدل جاتا ہے آپ کے safety margins آپ کے مارجن زیرو ہی ہے اس کے علاوہ اور وہ کچھ ہونے سکتا ہے ادوائز اتنا ٹائم لگانے میں کوئی مطلب نہیں ہے میرا ماننا ہے شیف کہ ٹھیک ہے دو سال لیٹ ہو گیا آپ ایک دو سال اور لیجیے لیکن اسے تسلیس سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ بہت سارے موڈیولز بنا سکتے ہو بہت سارے راکٹ بنا سکتے ہو لیکن جو سوفٹ سکل جو آپ کے نیشنل ایسیٹس ہیں وہ راکٹ نہیں ہیں وہ موڈیولز نہیں وہ آپ کے پائلٹ ہیں اور ان کی فیملیز ہیں تو آپ سیفٹی ہیومن لائف کی سیفٹی سب سے پیرماؤنٹ ہے اور اس کے بعد ہی اس کو انشور کرنے کے بعد اور پھر وہ بعد میں جب سفلتہ پور پک ہو جائے گا تب وہ نیشنل اچییومنٹ ہوگا اور اس کو رکھوالے بھی سیلیبریٹ کرے گا ہمارا اپینین ہے سیفٹی کے طرف پہلے ہے سارے پروف آف کونسپٹ آپ کے سامنے ہیں ساری پروٹوکالز آپ کے بار بار ان کو پریکٹس کر کے دیکھا جا رہا ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ سمیم میں ہو جائے لیکن جو وو ڈیڈلائن کا پریشر ہے اس سے ضرور ہمارے سائنٹس کو انجینئر کو اور پائلٹس کو دور رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پریس کی طرف سے ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے ہو جاتا ہے پولٹکس کی طرف سے ہو جاتا کہ پہلا مشن آپ کو سکسیس ہونا ہی ہے اور اس لئے بھی نکھل کیونکہ چندریان سفل ہوا ہے عدیتیا الون سفل ہوا ہے اس کے بعد سیٹلائٹ لانچز لگاتار سفل ہوئے تو اس لئے confidence بن جاتا ہے کہ کوئی بھی سسٹیمک پریشر نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں شیو کیونکہ ہم رکھوالے میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اب ہم جانا چاہتے ہیں جیسے Air Force کے اوپر تو ہم نے کافی بات کی Air Force تو پوری طرح involve ہے اس مشن میں ہم نے دیکھا کہ نیوی کو بھی بہت سپیسیفک ذمہ داریاں ملیے ہیں ان فاکٹ نیوی کے آفیسرز کے ساتھ میں ہمارے ان چار پائلٹس نے ٹرین بھی کیا ہے اور کمانڈر ابھی کے پائلٹس جو توراً سپیس سے زمین پہ ہیں وہ کیا کریں گے ان ساری چیز ان کے پروٹوکالز کیا ہوں گے اس بات کو لے کر کی ٹرین بھی ہوئی ہے اور کمانڈر ٹومی ان سے جا کے ملے بھی ہیں اس بارے میں کچھ فلوٹیشن ڈیوائیس ڈیپلوئی ہوتے ہیں اس موڈیول کے آراؤنڈ جو اس کو افلوٹ رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پتھر جائسا بلکل اندر جائے گا پانی کے اندر وہ فلوٹ ہوگا اور جب وہ فلوٹ ہوگا جب مشن گگانیان موڈیول واپس آتا ہے Nikhil یہ تو ہوتے ہوتے اور یہ اندیا نوشن میں گرے گا اندیا کی طرف سے شپ ہوں گے اندیا نوشن میں جو اس کو ٹریک کریں گے ہیلی کارپٹرز بھی ہوں گے تاکہ جب وہ واپس آتا ہے جلد سے جلد ہم ان کے پاس پونچ سکے اور ان کو ریٹریو کر سکے دو چیز ہے ایک تو اگر کوئی ان دو ان لائکلی ایونٹ اگر ان لائکلی ایونٹ میں ہمارے اسروں کے ٹیم یا نیوی کے ٹیم وہ جلد سے جلد نہیں پونچ سکتے ہیں اگر ایک worst case سیناریو ہوتا ہے جہاں پہ وہ واپس آگئے ہیں لیکن کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو وہ کیسے سوائیو کریں گے اس کے لئے ٹریننگ ہوا ہے کہ وہ موڈیول میں ہی بیٹھیں گے یا موڈیول سے کیا کچھ لائکھ بورٹ ٹائپ کا ڈیوائیس آئے گا وہ exact specifics مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ موڈیول کے اندر سے نکھل وہ کچھ ایک دن کے وہ کیسے سوائیو کریں گے موڈیول کے اندر کیا کچھ کیا ڈیوائیس ہے سوائیو کے لئے کھانا پینا ایک دن کے لئے اگر ان کو رکھنا پڑتا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا سویمنگ سوائیو سوائیو یہ سب ٹریننگ نیوی نے آلیڈی دیا ہے جیسے آپ نے بتایا کمانڈر ابھیلاج ٹومی جو پورا circumnavigation کیے ہیں twice آف the world انہوں نے کافی بڑیا سا ٹریننگ دیا ان کو کی کیسے سوائیو کرنا کیونکہ ہم کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ Air Force pilots کے لئے یہ بہت ہی نئی چیز ہوگی ان کا جو experience ہے وہ air میں ہے land میں ہے لیکن جب وہ sea میں ہوں گے وہ ایک بہت ہی نیا experience ہے اس کا بھی live training ہوا ہے بہت رشیا اور انڈیا میں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ it's an all new experience وہ swimming اور rescue at sea اس کا training بھی ہوا اور proof of concept کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک بار crew کو ریٹریو کر کے نیوی نے دکھایا ہے اس کو کافی publicize بھی کیا گیا تھا لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان سارے چیزوں کو ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا ان سارے یہ جو puzzle ہے ان سب کو ایک تر سیف مشن کو انجام دے سکیں شیو اسی نوٹ پہ ہم رکھ والے کہ اس کو یہاں پہ ان شکریہ ہمارے دشکوں کا ہمیں وقت دینے کے لئے شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے دیکھو 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 دیکھو